بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر سات سو اسی رمضان المبارک سن چودہ سو بینیالیس حجری علماء کی ذمہ داری دعوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد رمضان کا مبارک مہینہ ان دنوں سوشل میڈیا پر میسیجز کو دیکھ کر ایک بات خوب سمجھ میں آگئی کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو مذہب اور جماعت اور سیاست کے نام پر کس طرح ذہنی غلام بنا دیا گیا ہے اور یہ فکری غلامی اس حد تک بڑھ گئی ہے کہ یہ لوگ اپنے مذہبی اور سیاسی بزرگ اور لیڈر کے دفاع میں دین کو بھی چھوڑ دیتے ہیں اللہ کرے رمضان المبارک کے اس مقدس مہینے میں بدکلامی اور گالی گلوچ غیبت بغض حسد چھوڑ دیں اور وہ عمل اختیار کریں جس سے رمضان المبارک کا حق ادا ہو سکے قربان جائے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان فرمائی کہ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں انسان کا ہر نیک عمل خود اسی کے لیے ہے مگر روزہ وہ تو خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا فائدہ روزہ گناہوں سے بچنے کی ایک ڈھال ہے اگر کوئی روزے سے ہو تو اسے فہش گوئی نہ کرنا چاہیے اور نہ شور مچائے اگر کوئی شخص اس کو گالی دے یا لڑنا چاہے تو اس کا جواب صرف یہ ہو کہ میں ایک روزے دار آدمی ہوں دوسری حدیث میں آیا ہے کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے روزے دار کے مو کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے روزے دار کو دو خوشیاں حاصل ہوگی ایک تو وہ جب افطار کرتا ہے تو خوش ہوتا ہے اور دوسرے جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اپنے روزے کا ثواب پا کر خوش ہوگا صحیح بخاری اس حدیث شریف کو ہم میں سے بہت سے لوگ پڑ چکے ہوں گے اور جانتے بھی ہوں گے لیکن کیا کسی نے اس پر غور کیا کہ اس رمضان مبارک کے مہینے میں اس حدیث کا عملاً کیا نمونہ ہونا چاہیے فائدہ دین اسلام کی بقاہ ہمیشہ سے ہی عملی زندگی پر منحصر رہی یاد رکھیں تعلیم و تعلم اور دعوت تبھی کارامت ثابت ہوں گے جب ان کے ساتھ عمل بھی ہو رہا ہو علم بغیر عمل کے وبال ہوتا ہے اہلِ کتاب کے پاس علم کی کمی نہیں تھی عمل سے وہ کورے تھے میرے عزیز دوستو ہمارے ساتھ قبر میں ہمارے عامال ہی جائیں گے قیامت کے دن ہم اپنے عامال کی حساب کے جواب دے ہوں گے اس لیے کسی اور کے لیے اپنے عامال برباد نہ کریں ایمان حقیقی یہ بات سوفی صدی سچ اور درست ہے کہ انسان اپنے ایمان کے مطابق عمل کرتا ہے ایمان مضبوط ہے تو گرم اور نرم بستروں کو چھوڑ کر تحجت کے لیے کھڑے ہونا آسان اور ایمان کمزور ہو تو پنج وقتہ نمازیں بھی مشکل دکھائی دیتی ہیں ترجمہ گمار قسم کے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے آپ فرما دیجئے تم ایمان نہیں لائے لیکن یہ کہو ہم نے اسلام کے سامنے سر جھکا دیا ہے اور ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا اگر تم اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو گے تو اللہ تمہارے عامال میں سے ذرا بھی کمی نہیں کریں گے یقیناً اللہ بڑے بخشنے والے اور بڑے مہربان ہیں فائدہ قبیل بنو اسد کے کچھ لوگ جو بددو قسم کے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے ایمان لانے کا دعویٰ کیا اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی نفی کر دی اور کہا کہ تم نے اسلام کی ظاہری تابداری قبول کر لی ہے اور بس یعنی ظاہری طور پر مسلمان جیسے رسم اور رواج کے پابند ہو گئے تاکہ مسلمانوں والی مراعات حاصل کر سکیں جبکہ دل کے اندر ایمان کا گزر تک نہیں ہوا لطیفہ یہاں بظاہر ایمان اور اسلام میں فرق بتایا گیا کہ ایمان دل کے یقین کو کہتے ہیں اور اسلام ظاہری عامال کو امام قرطبی لکھتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام کے متعلق دریافت فرمایا کہ مل اسلام تو آپ نے جواب دیا کہ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وعن محمد الرسول اللہ وتقیم الصلاة وتعطی الزکاة وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطاعت الیہ سبیلا پھر عزت جبریل علیہ السلام نے ایمان کے متعلق پوچھا کہ مل ایمان تو آپ نے جواب دیا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الاخر وَتُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَالشَّرِهِ ایمان اور اسلام کے متعلق آپ کے جوابات سے یہ پتا چلتا ہے کہ ایمان دراصل اندر کے ایسے یقین اور اعتماد کے ساتھ ان چیزوں کے ماننے کا نام ہے جو انسان کو ان چیزوں کے تقاضوں کے مطابق عمل پر اُبھار دے اور اندر کے تقاضے کے مطابق اسلام کے ارکان پر عمل کرنے میں ہی ایک مومن کا ایمان مکمل ہوگا اگر کوئی ظاہری طور پر اسلام کے پانچوں ارکان پر عمل کرتا ہے مگر دل سے یقین اور اعتقاد نہیں رکھتا تو وہ منافق ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا ایسا ایمان ناقابل قبول ہے اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتا ہوں جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے مگر اس کے عمال اس کی تصدیق نہیں کرتے تو اس کا یہ کہنا بھی عند اللہ معتبر نہیں ہوگا حضرت مرنہ مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ایمان استلاح شرع میں تصدیق قلبی کا نام ہے یعنی اپنے دل سے اللہ کی توحید اور رسول کی رسالت کو سچا ماننا اور اسلام نام ہے عمال ظاہرہ میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کا لیکن شرعہ میں تصدیق قلبی اس وقت تک قابل اعتبار نہیں جب تک اس کا اثر جوارح کے عمال اور افعال تک نہ پہنچ جائے جس کا ادنا درجہ یہ ہے کہ زبان سے قلب اسلام کا اقرار کرے اسی طرح اسلام اگرچہ عمال ظاہرہ کا نام ہے لیکن شریعت میں وہ اس وقت تک معتبر نہیں جب تک کہ دل میں تصدیق نہ آ جائے ورنہ وہ نفاق ہیں اس طرح اسلام اور ایمان مبدع اور منتحی کے اعتبار سے الگ الگ ہیں کہ ایمان باطن اور قلب سے شروع ہو کر ظاہر عمال تک پہنچتا ہے اور اسلام افعال ظاہرہ سے شروع ہو کر باطن کی تصدیق تک پہنچتا ہے مگر مصداق کے اعتبار سے ان دونوں میں تلازم ہیں کہ ایمان اسلام کے بغیر معتبر نہیں اور اسلام ایمان کے بغیر شرعن معتبر نہیں قرآن کریم کی اس آیت کی روشنی میں موجودہ دور کے ہم جیسے مسلمانوں کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ آیا ایمان کا ہمارا دعویٰ انہی بددوں کی طرح تو نہیں کہ ہم اپنے کو بظاہر صاحب ایمان سمجھ رہے ہیں لیکن دل ہمارا اس کے یقین اور اعتماد سے خالی ہے جس کی وجہ سے اللہ کی نصرت اور اعانت کا وعدہ پورا نہیں ہو رہا ورنہ اللہ تعالی نے تو متعدد آیتوں میں ایمان والوں کے غلبے اور نصرت کی یقین دہانی کرائی ہیں ارشادِ وَلَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُوا اگر تم مومن رہے اگلی آیت مبارکہ میں تو واضح طور پر مومنوں پر کافروں کے غلبے کی نفی کی ہیں لَنْ يَجْعَلُ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ السَّبِيلَ اور اللہ کافروں کا مومنوں پر ہرگز غلبان نہ ہونے دے گا ایک اور آیت میں اللہ تعالی نے زور دے کر مومنوں کی نصرت کا اعلان فرمایا وَقَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اور مومنوں کی مدد کرنا ہمارے ذمہیں ہیں ایک دیکھا ارشاد فرمایا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِن تَنصُرُ اللَّهَ يَنصُرُكُمْ وَيَثَبِّتْ اَخْدَامَكُمْ اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے یعنی اس کے دین کی تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم جمعے رکھے گا دشمنوں کے مقابلے اور سور فصلت کی اس آیت میں اللہ تعالی نے دنیا اور آخرت میں دونوں میں فرشتوں کے ذریعے نصرت اور حمایت کا اعلان اس انداز میں فرمایا اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَن لَا تَخَافُوا وَلَا تَهْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوَعْدُونَ نَحْنُ اَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ دُنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُوتُ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے پھر اس پر قائم رہے یعنی دین توحید اختیار کیا اور اسی پر ثابت قدم رہے ان پر فرشتے اتریں گے کہ تم نہ اندیشہ کرو نہ رنج کرو اور خوش ہو جنت کے ملنے پر جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا ہم تمہارے رفیق تھے دنیا و زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی رہیں گے اور تمہارے واسطے اس جنت میں وہ سب کچھ موجود ہے جس کا تمہارا جی چاہے اور تمہارے واسطے موجود ہے جو کچھ بھی تم مانگو اس آیتِ قریمہ میں نَحْنُ اَوْلِيَا اُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ پر غور کیجئے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے زبانی یہ وعدہ کروا رہا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں بھی نصرت اور حمایت کا اور آخرت میں بھی بس شرط صرف قالو ربنا اللہ سم مستقامو کی ہے ذرا سوچئے کہ آج ہماری زندگی اس پر قائم ہے اور ہم اس شرط کو پورا کر رہے ہیں جمعہ کے خدوے میں اکثر خطیبوں کی زبان سے دعا کے طور پر یہ جملہ ادا ہوتا ہے اللہ منصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَقْضُلْ مَنْ خَزَلَ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ اس کی مدد فرما جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑتا ہے غور کیجئے اس دعا اور بدعا پر کہ ہم کس حد تک اس کے مستحق ہیں اور مستحق بن رہے ہیں بلا شبا یہ آیت اپنی جگہ درست اور صحیح ہیں ذرہ برابر بھی شک اور شبے کی گنجائش نہیں تو پھر کیا وجہ ہے کہ آج ہم دنیا کے ہر خطے میں کمزور اور لاچار اور بے بس غیروں کا غلبہ ہمارے اوپر ہیں اس سلسلے میں ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں ہمارا دعویٰ ایمان انہی بددوں کی طرح تو نہیں وہ بددو لوگ اپنی دانست میں اپنے کو صاحب ایمان ہی کہہ رہے تھے وہ کوئی منافق نہیں تھے کہ جان بوجھ کر جھوڑ بول رہے ہوں بلکہ ان کا ایمان ان کے دلوں میں مستحکم نہیں ہوا تھا اور وہ اپنی دانست میں اس سے اونچے مرتبے کے مدعی ہو گئے تھے ابن کسیر لکھتے ہیں آیت کے اس ٹکڑے وَإِن تُطِعُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ عَمَالِكُمْ شَيْعَا سِبِ اس کا پتا چلتا ہے کہ وہ منافق نہیں تھے اگر وہ دل کی گہرائی سے اطاعت اور فرمبرداری کرنے لگتے تو اللہ تعالی ان کو مومینین کے زمرے میں شامل فرما کر ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ارشادِ اللہ تعالی بخشنے والے اور رحم کرنے والے ہیں علماء جہاں رہتے ہیں وہاں کے عوام کی دینداری کے وہ ذمہ دار ہیں علماء جس طرح فقہ ازگر یعنی فقہی مسائل کی فکر کرتے ہیں اسی طرح عوام کو فقہ اکبر یعنی عقائد اور ایمان سے بھی روشناس کریں عقیدے کی خرابی سے عمل اکارت جاتے ہیں ایک شخص نے خواب کا مزاق اڑایا ہم نے کہا تم نے وحی کے چھینہ لسوے حصے کا انکار کیا اب صرف چوپن فیصدی وحی پر ٹکے ہوئے ہیں اس شخص نے توبہ کی عقیدہ درست کیا یہ روز مرہ کی بات ہے تبلیغی محنت کو حضرت علیاس نوراللہ مرقدہو نے تحریک ایمان کا نام دیا تھا تبلیغ والے عقیدے کی درستگی کی محنت کرتے ہیں اور علماء اور مدارس والے عامال کی درستگی کی محنت میں لگے ہوئے ہیں دونوں یعنی تعلیم و تبلیغ کے بغیر آدمی صحیح مسلمان نہیں بن سکتا دونوں میں تقابل روان نہیں البتہ تعاون برتا جائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے کے ذمہ دار صحابی سے فرمایا کہ میں دیکھتا ہوں کہ تمہارے قبیلے کے لوگ دین نہیں جانتے تم انہیں دین سکھا ورنہ سزا دوں گا فائدہ مدارس کا احتمام بہت خوب ہوتا ہے اللہ تعالی خوب ترقی دے اسی طرح بڑوں کی تعلیم کا بھی فکر ہو اس کے لئے علماء اکرام ممبروں سے آواز لگائیں عوام کو ترغیب دے کے تبلیغ میں جاؤ وقت لگاؤ جب انہیں دینداری کی اہمیت پتا ہوگی تو دین سیکھنے کے لئے آپ علماء اکرام کی خدمت میں حاضر ہوں گے مسجد کی آبادی کی محنت اسی لئے ہے کہ لوگ مسجد میں بیٹھنے کے عادی بنیں اور دین سیکھے تعلیمی حلقوں میں بیٹھ کر دعوت خدمت ذکر اور عبادت میں وقت گزاریں علماء ربانی کی شناخت یہ کاروان وارثین انبیاء یعنی علماء ربانی کا قافلہ ہے جن کا شعار یہ ہے کہ وہ انسانیت کے مونس اور غمخار ہوتے ہیں ان کی نگاہ میں اپنی اور پرائی اولاد برابر ہوتی ہیں وہ نسل نواز کم اور نسل کش زیادہ واقع ہوئے ہیں دین اور انسانیت کے خداموں عمالوں اور حکاموں کو اپنا محسن گردانتے ہیں ان پر شفقت کرتے ہیں ان کے مرہون منت ہوتے ہیں خلاف اور اختلاف سے دور رہتے ہیں ان کی علمی تعویلات سے ملک اور عوام سکون کی نیند سوتے ہیں کوئی ان سے متوحش اور خوف زدہ نہیں ہوتا وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کا شمار مندرجہ زیل آیت مبارکہ کے مطابق نہ ہو جائے یعنی اپنی بادشاہی کے خاطر زمین میں فساد کا برپا کرنا تلکہ دارالآخرت نجعلوها للذین لا يریدون علوان فی الارض ولا فسادا والعاقبت للمتقیم وہ آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لئے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں اپنی بڑائی نہیں چاہتے اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں اور انجام کی بہتری متقیوں کے لئے ہے ہی حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے لوگوں کا عجر ظاہر نہیں ہوتا اسی مثال سے اللہ تعالیٰ حق اور باطل کو واضح کر دیتا ہے جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے اور جو چیز انسانوں کے لئے نفع ہیں وہ ٹھیر جاتی مذکورہ بالہ آیات قرآنی کے روشنی میں اس بات کو واضح طور پر سمجھ لیں کہ اجتماعیت انسانیت کی فلا اور بہبودی کا پیش خیمہ ہے اسی طرح تفرقہ ساری مسئبتوں کی جڑھ ہے تفرقے کا کالا سایہ شرائیت کی شکل میں جس چیز پر بھی پڑا اس چیز کو تہس نہس کر دیا چاہے وہ دعوت کی کام ہو یا دار العلم دیوبند ہو یا مرکز رائیورنڈ ہو یا جمعیت العلمہ یا افراد ہو یا قوم سب کے سب پریشان ہیں سب کی عزت اور ناموس دعو پر لگی ہوئی ہیں اللہ تعالی علماء کرام کو اپنی صحیح قیادت اور سیادت کی طرف معایل فرمائے اور حقیقے وارث نبوی بنا دے اور ساری انسانیت کی مجموعی ہدایت کے فیصلے فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برطن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوئے ذن کے ساتھ سنا گیا نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں اس کی نیت کریں پوری بات سنیں گے آگے پوری بات نقل کریں گے آدھی سننا ابھی دیم دعوت کیلئے ناقص اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے اس لیے بہت توجہ کے ساتھ اتفاد سننی ہے موسیقی